ہے ویکسین یا حرام ہے یہ بتائیے سر کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں کیا چیزیں چیک کر رہے ہوتے ہیں ایک ویکسین میں ایک دوائی میں جو اس کو حلال یا حرام بناتی ہے کون سے انگریڈینٹس ہوتے ہیں اور طریقہ کار کیا ہوتا ہے کیسے چیکنے ہیں خاص طور پر جو بڑی کمپنیز ہیں جب بھی وہ ویکسین بناتی ہیں جیسے میں نے ارس کیا تو ویکسین کو کچھ پریزرو کرنے کے لیے کچھ اس میں اگزا استعمال ہوتے ہیں مثال کے طور پر لپیڈ استعمال ہوتا ہے شوڈر کے کچھ اگزا استعمال ہوتے ہیں اور جیلٹنگ یوز کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈسکلوز کی جاتی ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ خفیہ طور پر وہ بنائی جاتی ہیں بدقسمتی سے میرا خیال یہ ہے کہ آج جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ وہ ویکسین حلال ہے یہ حرام ہے ہمیں لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے ہمیں تو آج یہ پروگرام کرنا چاہیے تھا کہ ہم دنیا کوئی ویکسین دینا چاہ رہے ہیں بطور مسلم ملکہ بلکل بلکل تو جب ہم اس مشکل گھڑی کے اندر ہیں کہ ہم نے اپنے اس منصب کو چھوڑا اور آپس کی اختلافات کے اندر آئے اور جو تعمیری ترقی اسلام نے ہمیں دی ہم نے اس کو چھوڑا تو آج ہم مجبور ہیں کہ ہم ایسے لوروں کی طرف دیکھیں اور کیا سرائی کر رہے ہیں اچھا اب سلسلہ یہ ہے نا کہ ہمارے یہاں پر لوگ یہ باتیں پھیلا دیتے ہیں تو ان کو کلیر کرنا بھی ضروری ہے ہم بتانا ضروری ہے کہ اس میں کوئی ایسی حرام چیز نہیں ہے اور یہ حرام نہیں ہے اس کو لگوائے بڑی ملٹائنیشنل کمپنی ہے فائزر جو کہ تقریبا سو سالوں سے کام کر رہی ہے ان کے سپوکس پین نے بھی یہ کلیرلی میسیج دیا تھا خاص طور پر جب انڈونیشیا کے اندر یہ سوالات اٹھائے گئے تو ان کہا جی ہم اس میں کسی قسم کے جو مسلمانوں کی گائیڈ لائنز ہمارے پاس ہیں ہم اس میں حرام اجزاء استعمال نہیں کرتے دوسری طرف پھر جو مسلمان ممالک ہیں ان کی حکومتوں کی ایک ذمہ داری یہ ضرور بنتی ہے کہ جب بھی وہ ویکسین آئے تو یا تو اپ ملک کے اندر یہ باڈیز موجود ہیں پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں ہمارے ہاں بھی ہو گئی ہے یا بھی ہونی ہے ہمارے ہاں باڈیز موجود ہیں جو حلال سیٹیفٹیشن کرتی ہیں لیکن چوٹے وہ میڈیٹری نہیں ہیں اس لئے شاید ہمیں نظر نہیں آتا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو ہم ویکسین کے علاوہ کوئی بھی قسم کی میڈیسن استعمال کرتے ہیں سر در کی پیٹ در کی تو یہ بھی وہی دارے بناتے ہیں وہی اپروف کرتے ہیں جو ویکسین کر رہے ہیں اس و وہ میرے چچا نے لی تو وہ بہت اچھی تھی اور اچھا لیکن یہ ہے اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس سے قومیں اس طرح سے متاثر نہیں ہوئی جس طرح سے کوئی ہے مطلب اگر بائیس لاکھ عوام میں ایک ویکسین لگنی ہے اور ایک پیناڈول کی گولی جو صرف شفا نے کھانی ہے تو اس سے تو پھر ظاہرہ سوال لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں جو چیک تو کرنا ہے شفا کے لیے ضروری ہے کہ بھئی حرام ہے یا حلال ہے ہمارے 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 طور پر پشاور میں ایک واقعہ ہوا تو جب ہم نے اس کی تحقیقی معلوم ہوا کہ وہ تو افوا تھی یا واقعہ اس طرح نہیں تھا کہ جس طرح بیان کیا گیا تو اس لیے اس میں یعنی قرآن مجید کے اندر اس میں واضح حکم ہے کہ اے ایمان ولو جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو پہلا حکم یہ ہے کہ تم کیا کرو اس کی تحقیق کرو یہ نہیں کہ آپ کے پاس کوئی معلومات آئی اور آپ نے اس کو ڈھنڈورہ پر اٹھنا شروع کر دیا اور دوسری اس میں ہدایت یہ دیگی کہ جو بھی متعلقہ شعبے کے ماہرین ہیں ہم ان سے رائے لیں گے اور یہ دنیا کے ہر شعبے میں چلتا ہے آپ نے کوئی بھی چیز سیکھنی ہے گاڑی کا کام کروانا ہے اپنا موبائل کا کروانا ہے تو آپ مجھ سے یا آپ سے نہیں پوچھیں گے جو اس کے مارکیٹ ایکسپرٹ ہیں آپ ان کے پاس جائیں گے فائنلی اب یہی ہے کہ یہ ویکسین لگوائیں اس کے اندر کسی قسم کی کوئی دینی ممانیت نہیں ہے جی ممانے اب اس میں جو اٹھامات اور میں خاص طور پر یہاں پر تجویز دوں گا کہ چوٹے ہم نے یہ نہیں بنائی اور ہمیں کوچھ تو گائز یہ ویڈیو ہوتا ہے یہاں پر ختم آپ نے یہ ویڈیو دیکھا اب پاکستان کو ایک تو بہت موسکرین موسیقی